موسیقی آج سے دو سال پہلے ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ آپ یہ کوئی کام کریں اور انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے ریزن آرٹ اس سے کہتے ہیں اور یہ سوچل میڈیا پر ٹرنڈنگ میں ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل میں ہوں فرانزفر آج آپ کی ملاقات کروائیں گے کائنا سے جو کہ ایک یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنٹ ہیں لیکن یہ سارا دن گیمیں کھیلتی رہتی تھی اور ان کی والدہ نے ان کو کہا سارا دن گیمیں کھیلتی رہتی ہو کچھ کر لو کچھ کر لو تو انہیں نے ایسا کام کیا جو کہ اس وقت پاکستان میں موسٹ رنڈنگ جو ہے وہ ورک ہے سوشل میڈیا پر اور اس سے یہ لاکھوں روپے کماری ہیں قصور کی رہائشی ہیں قصور سے روزانہ لاہور جاتی ہیں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں اور لاہور سے دوبارہ قصور آتی ہیں سارا دن ان کی یہی ہیکٹیک روٹین ہوتی ہے اس کے بعد آکے یہ جو آپ کو سکین پر ریزن آرٹ نظر آرہا ہے اس کو یہ ریزن آرٹ کا جاتا ہے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے یہ اتنا خوبصورت آرٹ ہے کہ یہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے اور لوگ ان کو آرڈرز پاکستان پاکستان سے باہر سے اب کر رہے ہیں ان کی یہ جنرلی کہاں سے شروع ہوئی کیا یہ والدہ کی بات اتنی ان کو چوب گئی تھی تو انہوں نے لاکھوں روپے کا بزنس کر رہی ہیں اسے جانتے ہیں سلام علیکو سلام علیکو صحیح امی نے کہا آپ کو کہ کچھ کر لو تو آپ صحیح کام کر رہی ہیں صحیح انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ تو کرو اپنی لائف میں تم فائل کر رہتی ہو تو پھر میں نے کر لیا وہ اتنا ہو گیا ماشاءاللہ سے آپ نے پھر یہ کیا آپ نے جب کسی کو کہتے ہیں کہ کچھ کر لو تو وہ کوئی اور ہی کام کرتا ہے تو آپ نے یہ کہاں سے فائنڈ آؤٹ کیا کہ مجھے یہ ریزن آر ڈی کرنا ہے یہ کہاں نظر آیا تھا جب ماما نے مجھے پریشیر اس کیا تھا کچھ کر لو تو پھر یہ تھا کہ میں نے پھر انٹرنیٹ سرچز کی کینڈل سے کی میں نے یہ ریزن کا تھوڑا سا دیکھا کہ میں فیڈ میں آئی تھی چیزیں وہ فیڈ میں آئی تھی وہ رشیہ پر جسے پھر مجھے تھا کہ یہ کیا چیز ہے اس پر پھر میں نے ریزن سٹارٹ کیا کہ مجھے ڈیفرنٹ سی چیز لگی یونک سے تو پھر میں نے اس کو دیکھ کے پھر سٹارٹ کیا اس پر ریزن کی اس پر ریزن کی سٹارٹ کیا اس کے بعد سے میں نے سٹارٹ کیا تو یہ کب کی بات ہے یہ کووڈ میں ٹوڈی ٹوڈی ون میں ہے ماما اگر آپ کو پہلے بچپن میں کہہ دیتی ہو تو آپ نیوٹن بن چکی ہوتی اس وقت یہ بات تو تھی ہے لیکن میں ٹائم نہیں تھا تھا یہ ہم جب دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ایک ایسا لگتا ہے جسے کوئی شیشے کی چیز ہے یا اس کے اندر جو آپ نے فلاورز رکھے میں ان کو جام کر دیا گیا ان کو جما دیا گیا تو یہ شیشہ ہے یہ شیشہ نہیں ہے یہ کیمیکل دوتر لیکوڈز ہم ان سے دو لیکوڈز ہوتا ہے ریزن ہارڈ اور اسے مکس کر کے بناتے ہیں اسے hier contrat 38 اجنت عامット اور یہ استخ Tatoo ایک سٹوٹ کام کریں کہ یہ ہے جسے اس پر پر بلاسٹی ساتھ لیکن друга لیکن یہ سپنیہ دیتے ہیں یہ ہونے ہی دیتی ہے یہ ایک بناتے ہیں یہ ہے جس طور پر ٹائی کیا ہے کہ onda کمارا2019 یہ جیسے طرح ریفت ہے یہ اس کی دائی بنی بھی ہے یہ جیسے طرح بناتے ہیں ان کے مولٹس بناتے ہیں ان کی مولٹس بنی وسلم آتے ہیں وہ آرام سے مل جاتے ہیں ان کے مولٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ہم نے بنانی ہوتی چیزیں اور پھر وہ یہی شیپ بنانی ہوتے ہیں یہ جو اس کے اندر ہے آپ نے یہ چمکیلا ایسے کیا کہتے ہیں یہ گولڈن فلیکس ہوتے ہیں یہ میں اپورٹ کرواتے ہیں یہ باہر سے ان اپر Brand تاخیرھواتے ہیں یہ جب آپ نے کام سٹارٹ کیا تو شروع میں ہی ریسپونس آگیا تھا اچھے پیسوں گا نہیں شروع میں ہی اس طرح سے ریسپونس آنے میں ٹائم لگا تھا آپ کو پہلے ہی تھا کہ مجھے پہلا ماما کی طرف سے اوڈر آیا ماما نے اپنے بیت سے اسٹوری لگائی تھی پہلا اوڈر بھی ماما نہیں دیا ماما آپ کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے صحیح بات ہے پہلا اوڈر تھا وہ ماما نے اسٹوری لگائی تھی پہلا اوڈر آیا تھا ایک ماہ کے بعد دام تو وہ اکسر میں شارٹ آٹس دیتی رہی تھی کہ چلو آپ کے بند دے جائیں گے فالوڈرز ان کے زندگی فالوڈرز ماما سوشل میڈیا پہ تھی ماما اپنا بھی بزنس آئلنین تو وہ سوشل میڈیا پہ تھی پہلا اوڈر آیا تھا مجھے ایک دو اوڈر آئے اس کے بعد سے پہلے تھا کہ میں نے پرموشن پہ کی اور پہلا اوڈر جیسا تھا کہ مجھے ایک ماہ کے بعد اوڈر اسے دن آیا تھا جب پیج بنا لو آپ کو اپنے ہی بنایوی سپلائز لگانے تھی میرا یہ تھا کہ انیشیٹیو کہ میں اپنا کام کر رہی ہوں میں نے کسی کے پرڈکٹ اٹھا کہ انٹرنیٹ سے نہیں ڈالنی تو میرا یہ تھا کہ میں اپنے چیز بنا کر ڈالوں اپنی ہی چیزیں میں نے بنا کر ڈالنا سٹارٹ کی تھی اور پھر یہ تھا کہ مجھے پہلی بار ہی بلک آرڈر آیا تھا پاکستان سے یکی آرڈر مانگوایا تھا انہوں نے ٹریز مانگوایا تھا وہ میرا آرٹیکلز زیادہ بن گئے وہ پھر میرے پیج پر سب کچھ لگ گیا اور پھر میں نے ایک دو پرموشنز کروائی وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا تھا اس کام کو کتنا عرصہ ہو گیا دو سال ہو گئے دو تین سال ہونے والے ہیں دو تین سال میں سوشل میڈیا پر اچھی فالونگ بن گئی ہاں جی آرمست 36 کے ہیں چاہید اور ٹک ٹک پر بھی 37 ہیں وہاں سے آرڈر آ رہے ہیں پاکستان کے دیگر شہروں میں ہیں مجھے آرڈر پاکستان آتے ہیں ایون تو انٹرنیشنل بھی آتے ہیں پاکستان سے بھی تو بہت آرہے ہیں میرے کشمیر سے بھی کلائنٹس ہیں اور کراچی سے بھی آرہے ہیں ناروال ملنے کے لئے ہورس پہتے ہیں یہ بہت زیادہ مشکل کام ہیں یا ایزیلی ایکسپینس والا کام ہیں یا پھر ایزیلی ہو جاتا ہے یہ ایک تو کام کافی ایکسپینس والا ہے اور یہ محنت والا ہے دیکھنے میں تو بہت آسان ہیں لوگ سمجھتے ہیں لیکوڈ ڈال رہے ہیں تو ابھی چیز بن گئی ہے ایسی ہی نہیں ہوتا جو بنا رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے اس میں کتی محنت کرنی ہے وہ چیز نہیں سیم بنے گی تو پھر کلائنٹ ہمیں یہاں کے بولیں گے کہ آپ نے سیم چیزیں بنائی سیم تو کبھی کوئی چیز نہیں بنتی ہم سیم لے جاتے ہیں اپنے آرٹیکل بھی کوپی کرنی اگلی بار بنا سکتی کیونکہ یہ فلو آرٹ ہے وہ فلو کر جاتی چیز تو پھر وہ کلائنٹ کہتے ہیں کہ آپ نے سیم نہیں بنائی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ آرٹیکل ہے اور ایک اور آرٹیکل پڑھا ہے یہ سیم دیکھ کے بنائے گئے ملتے جلتے بنائے تو اس طرح سے بند جو جاتی ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں شادی کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں اور یہ ریل بھی آپ نے بنائی ہوئی ہے کیا کیا بنا لیتی ہیں ضروریات زندگی میں کیا چیز ہے جو لوگ آپ سے اگر رابطہ کریں اور بنوانا چاہیں تو کیا کچھ بنوا سکتے ہیں میں ڈائریز بھی بنا لیتی ہیں اور پینز ہوتے ہیں ایک ریل بغیرہ اور ان کے باکسز بھی بن جاتے ہیں ساتھ میں لوگ اپنے ایون کے فلارٹس بھیجتے ہیں پرزرف کرنے کے لئے کی ضروری بنا دیں جیسے وہ پڑی بھی رنگ بغیرہ اور وہ چیزیں بھی ہائی قوالٹی ہیں انٹری ٹارنش ہوتی ہیں آپ کے چار پانچ ساتھ آرام سے نکال جاتی ہیں تو میں نے قوالٹی بھی اچھی رکھی ہوئی کہ قوالٹی کے ویریشنز بھی رکھی ہوئی کہ آپ اس قوالٹی میں لے رہے ہو بجٹ آپ پک اس قوالٹی میں جا رہے ہو اس کے بعد وینٹری ٹریز ہیں آپ پرفیوم کے لئے لے رہے ہو نیولی ویڈ کپلز کو اس طرح کے پلیکس دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کیچنز آپ کے دیلی ڈائیف میں یوز ہوتے ہیں کیچنز ہیں بکمارکس ہیں یا پرفیوم ٹریز ہیں کلوکس ہیں ایون کے کلوکس پر میں بنا رہی ہیں اپنی مرزی کے بنا لے یہ کوسٹلی ہے آپ اگر سیل کرتی ہیں جو خریدنا چاہے ہیں ہاں یہ کوسٹلی ہوتی چیزیں کیونکہ ہماری مٹیریل پر بھی کوسٹ آئی ہوتی مولٹس پر کوسٹ آئی ہوتی ہے کلرس پر کوسٹ آئی ہوتی ہے ن Russian کیونکہ جنر کیسی بھاری ہیں آپ کو سیل کرتی ہیں تو آپ بات سکتے ہیں کتنے میں تنبیر کرتی ہیں یہ سیل کرتی ہوں یہ جار ہے اس میں پینز پر بند اور ایسوں کی طرح کی دیورت کے لیڈز بھی ہو جاتے ہیں اپنے لیڈ پر کیاب بنوانا ہے یہ آپ نے اسی چیزیں دیئی ہے یہ گلاس ٹرح کی طرح کی طرح کی طریق ہے یہ گلاس ٹرح کی طریق ہے لیکن اسے کھانے پیننی کے لیے استعمال نہیں کرسکتے اس طرح کے لئے چھتا ہے اگر یہ ٹھنڈ ہے جہاں اپنے اپنے دارے ہیں اس پر کے لئے بھی ہے کمکل ہے اس کی بیر کھانے کے لئے مرے ہیں اس پر کے لئے اپنے دیار کھانے کے لئے متحفے لیے کیکس اور پیسٹریز دیکھنے کے لئے کیسے دیکوریشن کے لئے تو یہ ٹھنڈ ہے как تتریز کی بھی فرمیگ جاری جس طرح آپ کو موٹیویشن دیا آپ کی والدہ نے اب زاہرہ بہن نہیں پتا کہ انہوں نے مار کیا موٹیویشن دیا جس طرح دیا انہوں نے تو پڑے پیار سے مجھے کہا کہ کام کرو آپ کو بہت سائی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں ان کو موٹیویشن آئی ہوگی آپ کی اس کہانی سے آپ کی اس جنلی سے تو اگر وہ کرنا چاہے ہیں تو وہ کس طریقے سے کیا انیشلی سٹیپ لے سکتے ہیں آپ کو اگر ٹپس دینا چاہے ہیں میں ان کو یہی کہوں گی اگر انہوں نے سٹارٹ کرے ہیں تو بیسک میں آپ بہت زیادہ بجیٹ بہت لگے گا آپ چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کرو لائک آپ جیلوری کی طرف چلے جو پہلے اور کیچینز اور اس طرح کی چیزوں میں چھوٹی کوسٹر پہ لب آپ کو وہاں سے پروفیٹ ہوگا تب آپ اس بجیٹ کو سیف کرو اس کو سیف کر کے بڑی چیزیں لو آپ ایک دم سے بڑی والی چیزوں پہ پوچھنا کرو کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو اس چیز کا اوڈر آ رہا ہے اگر آپ بھی رہے ایک دو آ رہے ہیں ایک مہین میں اپنے ایک اوڈر اس چیز کا بنایا ہے آپ کو تو وہ چیز کا پروفیٹ ہی نہیں ہوا یہ مسئلہ سوشل میڈیا پہ اتنا ٹرنڈ ضرور کرتا ہے کہ کوئی نہ کچیز سیل ہو جائے گی ہو جاتی ہے ہر بر میرا ایک ویڈیو لگاتی ہوں وہ اتنی مشہل فرنڈ کرتی ہے تین چار ماہ تو آپ پر سیل جاتے ہوں میں نے کیچنز کبھی نہیں بنائے تھے میرے ایک فرنڈ نے کہا کہ اسے کیچنز چاہیے ہیں تو اس طرح کے کیچنز تو میں نے جب وہ بنائے کیچنز تو وہ ویڈیو میں نے لگا دی اور اس نے پاکستان کا انٹرنیٹ آف تھا امران خن کی ریسٹ کی وجہ سے اور جب میں نے رات کو انٹرنیٹ آن کیا تو وہ میری مشہل اللہ 1000 لائک میں چلی گئی بھی تھی اس کے کافی ویوز انسٹا پر اور ٹک ٹک پر بھڑ گئے ہوئے تھے اور پھر یہ تھا کہ میرے مشہل اللہ اتنے بلک کیچنز بھی گئے ہیں لوگوں نے باہر بھی منگوائیاں اور لوگوں نے اپنے آفیس کے لئے بھی منگوائیاں بلک میں کمپنیز وغیرہ نے اپنے کلیکس وغیرہ کو دینے کے لئے تو پھر یہ تھا کہ میں نے جھمکیاں لگایاں تو مشہل اللہ وہ اتنی ٹرنڈ میں چلے گیا مجھے جھمکیاں کے زیادہ آرڈرز ہوتے ہیں جیسی یہ والا میں ارٹیکل لگایا تھا یہ بھی مشہل اللہ اتنی ٹرنڈ میں چلے گئے کہ اب اس کے میں پس بہت دور رزات ہیں اس طرح سے چیزہ ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے کائنات کی آپ جنری سن رہے تھے ان کی کامیابی کی جو انہوں نے سٹارٹ کی آج سے دو سال پہلے ان کی والدہ نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ آپ یہ کوئی کام کریں اور انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے ریزن آرٹ اس سے کہتے ہیں اور یہ سوچل میڈیا پر ٹرنڈنگ میں اگر آپ میں سے خواتین ہمیں جو بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں اگر وہ یہ کرنا چاہیں ان کے انسٹاگرام پر آپ لوگ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں ٹپ بھی لے سکتے ہیں اور اس کی سٹارٹنگ انہوں نے کیا اور آج یہ اچھی اماؤنٹ کر رہی ہیں اپنی سٹیڈی کا بھی خرچہ نکال لیتی ہیں اپنی گھر والوں کو بھی سپورٹ کر لیتی ہیں اور اس آرٹ کے ذریعے اپنے آپ کو بیزی بھی رکھتی ہیں اور اس ٹرنڈنگ آرٹ میں اس وقت جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہیں اور بزنس مومن جو ہیں وہ اس وقت پروپرلی بن چکی ہیں تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر اس آرٹ کو خریدنا چاہیں یا اس آرٹ سے متعلق جو بھی معلومات لینا چاہیں وہ کائنات سے آپ ان کے انسٹاگرام پر جا کے لے سکتے ہیں نیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ نکال